دیکھیں آپ یہ پیمز ہوسپیٹل ہے آپ دیکھیں آپ کو یہ کہیں سے ہوسپیٹل لگ رہا ہے یہ تو پلیس کا قلعہ اس وقت محسوس ہو رہا ہے آپ کو ایک بندے کے لیے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں پلیس کو فورس کو یہاں لگایا ہوا ہے یہ ان کا تو حال یہ ہے اب دوسری بات میں آپ کو کہہ دوں یہ ماسٹر ہیں فوجری کے یہ ماسٹر ہیں ٹیمپننگ کے یہ ماسٹر ہیں فراد کے یہ ماسٹر ہیں لوٹ مار کے انہوں نے رات و رات پیپر بدلائے دیکھیں وہ کیسے اس کے پریٹلس اپ ہوتے تھے کیسے وہ میسنا بن کے لی جاتا تھا کہ میں مر رہا ہوں آپ بھی دیکھیں ہٹا کٹا پورے لندن میں گھوم رہا ہے اور دو سال سے ایک دسپرین کی گولی بھی نہیں لی تو یہاں پہ پوری قوم کو بے پرو بنا یہ اب قوم کا بھی فرض ہے کہ ان لوگوں کو نکال کے ان کے مو پر کھلے ماریں اور چھتر ماریں اچھا جس طرح جوئے آج ہیرنگ ہوئی آپ وہ کیا لگتا ہے کہ شہباز گل جوئے وہ بہانہ ہے نشانہ کوئی اور ہے سر میں بلکل میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ نشانہ ان کا یہ تھا کہ یہ عمران خان کے خلاف کوئی بات اسے گلوائیں اور یہ ہر ایک سے ان کا یہی نشانہ ہے جو بندہ ہے کہ کہیں سے کوئی بات کہا دے لیکن عمران خان کے سپاہی کچھے نہیں ہیں عمران خان کے سپاہی بڑے پکے ہیں وہ جو لوگ ہیں وہ ڈیووٹڈ ہیں ہم لاہور سے آئے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں آج سپریم کورٹ میں نیب کا کیس تھا وہاں بھی ہم گئے تھے وہ اس کی ہیرنگ بھی ہوئی ہے جو کہ اب اگلے مہینے کی پس ت پسپونگ ہوگی ہے تو انشاءاللہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں قانونی طور پر بھی پیچھا کر رہے ہیں اور اخلاقی طور پر بھی اور ویسے بھی ان کا پیچھا کریں گے ہمارے لیڈر نے ہمیں کال نہیں دی جس دن اس نے کال دے دی قوم کو کہ آؤ نکلو ان کو تو دیکھنا ہے لوگ ان کو گھروں سے نکال نکال کے سڑکوں پر ان کا کیا خشر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ٹیو ٹونٹی فور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بانہ دانا ناظرین آج موجود ہوں پیم اسپتال کے پاس یہاں پر ہمارے ساتھ ایک پیٹی آئی کے ایڈوکیٹی موجود ہیں میاہ احسان الحق ساجت صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں ان سے پتہ کرتے ہیں شہباز گل کے کیس کے حوالے سے اسلام علیکم سر جی و علیکم سلام و رحمت اللہ کیا کہیں گے سر جو جس طرح شہباز گل پر تشدد کیا جا رہا ہے آج جس طرح کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں عدالت میں آج جب پیش کیا گیا اس کو تو عدالت نے اس کی حالت دیکھی تو یہ ریمان کے لئے گئے تھے تو عدالت جس صاحب نے کہا کہ یہ ریمان کے قابل ہی نہیں ہے جائیں اس کا علاج کرائیں اور سوار تک اس کو علاج کریں پھر لے کے آئے پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ آپ کو دینا چاہیے یا جن نہیں دینا چاہیے یہ سی دی سی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کل آنریبل ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس پیش ہوا تھا جس میں استدا کی گئی تھی جو شہباز گل ساب کے وہاں کے کونسل ہیں انہوں نے کی تھی کہ یہ ہمیں اسیکش نہیں دے رہے ہمیں رسائی نہیں دے رہے اپنے موقع سے ملنے کی ان کے عزیزوں کارب کو بھی رسائی نہیں دے رہے تو ہائی کورٹ نے بڑے بڑے طریق کلیرلی آرڈر دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ آئی جی جو یہاں کا ہے اسلام آباد کی پولیس ہے وہ فسیلیٹیٹ کرے وکلاہ کو ملوانے کی اور ان کے عزیزوں کارب اور دوستوں کو ملوانے کی آپ کے سامنے دیکھ لیں یہ ہم چار گھنسے سے کھڑے ہیں ہماری لیڈرشپ کھڑی ہے علی نواز صاحب کھڑے ہیں اور یہ امینے ہیں یہ کسی کو ملنے نہیں دے رہے اور عزیز کیا کر رہے ہیں ہم نے ان کو ہائی کورٹ کا آرڈر بھی دکھایا ہے کہ یہ آنربل ہائی کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں ملوائیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے افسرانے بالا کی تشریح کرتے ہیں تو وہ انٹیریر منیسٹر تک جاتی ہے تو رانہ سناولہ صاحب نے ان کو یہ بھی دیا یہ ڈینائل ٹو جسٹس ہے ڈینائل ٹو اکسیس ہے اور یہ وائلیشن ٹو دہ کانسیچوشن آف اسلامی رپبلکو پاکستان ہے اور دوسری بات آپ دیکھیں آج جو انہوں نے ظلم کیا ہے وہ آپ کے میڈیا کی آنکھ نے بھی دیکھا کہ شہباز گل جو سیریس حالت میں جس کو ہسپیٹل سے ایک وینٹیلیرسٹر سے اٹھا کے اکسیجن سلنڈر کے ساتھ عدالت میں پیچ کیا گیا انہوں نے اس کا اکسیجن سلنڈر مو سے اتار دیا اس کی حالت بہت غیر ہو گئی اور یہ ایک سادہ عامل نہیں ہے یہ اقدام قتل ہے ایک مریض کے مو سے جس کو اکسیجن کی ضرورت ہے اس سے اکسیجن چھیننا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے یہ اور یہ اٹیمٹ رانہ سناولہ کے امام پہ ہو رہی ہے اور جو اہلکار بنے ہوئے ہیں آئی جی صاحب اور ان کے جو سبادی نیٹ ہیں اکل کے ناخل لیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ایک مریض ہے اس کو بھی آپ جو ہے نا وہی ڈنائی کر رہے ہیں اس کی بیسک نیڈ جو اس کی دعائی جو آئین ہمیں کہتا ہے آئین کیا کہتا ہے جو آئین کہتا ہے سیفٹی ٹو لائف آئین کے ذمہ داری ہے عدالتوں کے ذمہ داری ہے اس کو پروائیڈ کریں سیفٹی ٹو لائف سیفٹی ٹو لیبرٹی یہ پروائیڈ آف نیسیسٹیز وہ مریض ہے وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے آپ اس کو کسٹڈی میں ہوتے ہوئے اس کا آکسیجن کا سلنڈر چینچ رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی آپ کیا کر رہے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں جمہوریت آپ تو یہودیوں سے اور کافروں سے بھی بتنے ہیں کشمیر میں اتنا ظلم نہیں ہو رہا ہوگا جتنا یہ ظلم یہاں پہ اس وقت پی ڈی آئی کے ورکنوں پہ اور یہ خاص کر شہباز گل پہ کر رہے ہیں اور مقصد ان کا کیا ہے مقصد انہوں نے دیکھیں اس کو اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ اس وقت وہ حواس باگتا ہے وہ سٹیبل نہیں ہے اس کی زندگی خطر میں ہے کہنا کیا ہے اس سے کلوانا چاہتے تھے کہ یہ کہہ دیں امران خان نے مجھے یہ کہا کہ فوج کے خلاف وہ کیسے کہہ دیں اس نے کہا میں نے نہیں کہا اس نے عدالت میں جا کے پچھلی تاریخ پہ جب اس کو ہوشتی ریمانٹ کے وقت اس نے کہا جی مجھے کسی نے نہیں کہا مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ میں بیان دوں اپنے پی ٹی آئی کے لیڈر چیئرمن کے خلاف لیکن میں نہیں دوں گا اب دیکھ لیں یہ ساری کوشش ان کی یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کی زندگی ختم میں ہے پورا پاکستان سن رہا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظلم کریں گے تو یہ بچیں گے نہیں انہوں نے بڑے ظلم کیے انہوں نے لوگوں کو مارا مروائا مرڈل کو ان کا جو سانیہ آپ کے سامنے ہے عورتوں کے موہ میں انہوں نے گولیاں ماری جو ان کی صرف ایک ہی عورت بچ گئی ہے مریم جس کی عزت ہے ہر عورت کی عزت ہے ہر پاکستانی عورت جو اس وطن کی بیٹی ہے وہ ہر ایک عورت مریم کا درجہ رکھتی ہے یہ کہ انوکھے پیدا نہیں ہوئے کہ ان کے لیے ہم سلوٹ کریں سلام کریں ہر ایک ہمارے پیسے پہ یہ پلے ہوئے ہیں ہمارے پیسے پہ یہ جو یاشیاں کی ہیں ہمارے لوٹ کا پیسہ ان کے پاس ہے ہم نے وہ بھی لینا ہے ان سے اپنا حق بھی لینا ہے اور انشاءاللہ ہر ایک کو حق لے کے بھی دینا ہے شہباز گل کی حفاظت کے لیے ہم آیا ہوئے ہیں دیوار ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے اور انشاءاللہ ہم سرخ روح ہوں گے اچھا سر جس طرح کل ایک ریپورٹ آئی شہبازگل کے حوالے سے کہ ان کو مسائلیں صحت کے حوالے سے پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس بندے کو مسائل ہوں اسے پھر جسمانی رمانٹ کے لیے صدا کی جائے کہ جسمانی رمانٹ دیا جائے دیکھیں یہ پیمز ہوسپیٹل ہے آپ دیکھیں آپ کو یہ کہیں سے ہوسپیٹل لگ رہا ہے یہ تو پلیس کا قلعہ اس وقت محسوس ہو رہا ہے آپ کو ایک بندے کے لیے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں پولیس کو فورس کو یہاں لگایا ہوا ہے ان کا تو حال یہ ہے اب دوسری بات میں آپ کو کہہ دوں یہ ماسٹر ہیں فوجری کے یہ ماسٹر ہیں ٹیمپننگ کے یہ ماسٹر ہیں فراڈ کے یہ ماسٹر ہیں لوٹ مار کے انہوں نے راتوں رات پیپر بدلائے دیکھیں وہ کیسے اس کے پیٹلس اپ ہوتے تھے کیسے وہ میسنا بن کے لیے جاتا تھا کہ میں مر رہا ہوں آپ دیکھیں ہٹا کٹا پورے لندن میں گھوم رہا ہے اور دو سال سے ایک دسپرین کی گولی بھی نہیں لی تو یہاں پہ پوری قوم کو بے پرو بنا یہ اب قوم کا بھی فرض ہے کہ ان لوگوں کو نکال کے ان کے مو پر کھلے ماریں اور چھتر ماریں اچھا جس طرح جوئے آج ہیرنگ ہوئی آپ وہ کیا لگتا ہے کہ شہباز گل جوئے وہ بہانہ ہے نشانہ کوئی اور ہے سر بلکل میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ نشانہ ان کا یہ چاہا کہ یہ عمران خان کے خلاف کوئی بات اس سے گلوائیں اور یہ ہر ایک سے ان کا یہی نشانہ ہے جو بندہ ہے کہ کہیں سے کوئی بات کہہ دے لیکن عمران خان کے سپاہی کچھے نہیں ہیں عمران خان کے سپاہی بڑے پکے ہیں وہ جو لوگ ہیں وہ ڈیووٹڈ ہیں ہم لاہور سے آئے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں آج سپریم کورٹ میں نیب کا کیس تھا وہاں بھی ہم گیا تھے وہ اس کی ہیرنگ بھی ہوئی ہے جو کہ اب اگلے مہینے کی پس تھی تک پوسپونگ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں قانونی طور پر بھی پیچھا کر رہے ہیں اور اخلاقی طور پر بھی اور ویسے بھی ان کا پیچھا کریں گے ہمارے لیڈر نے ہمیں کال نہیں دی جس دن اس نے کال دے دی قوم کو کہ آؤ نکلو ان کو تو دیکھنا ہے لوگ ان کو گھروں سے نکال نکال کے سڑکوں پر ان کا کیا خشر کرتے ہیں آپ دیکھ لینا شکریہ سر